اور ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کے ملٹری فوجی تعلیمی پروگرام میں پاکستان کی شرکت کی بحالی کی منظوری دے دی پاکستان کی اس پروگرام میں شرکت کی منظوری ایک سال سے زائد عرصے تک موطلی کے بعد دی گئی ہے انٹرنیشنل ملٹری ایڈوکیشن اور ٹرننگ پروگرام امریکی محکمہ خارجہ کے ذریعے انتظام ملکت کیا جاتا ہے یہ امریکہ کے جانب سے پاکستان کی تقریباً دو عرب ڈالرز کی فوجی انداد پروگرامز کا ایک چھوٹا حصہ ہے یہ انداد جنوری دوہزار اٹھارہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے اچانک جاری کیے گئے حکم کے بعد موطل کر دی گئی تھی انٹرنیشنل ملٹری ایڈوکیشن اور ٹرننگ پروگرام ایک دہائی سے زائد عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ستون کی حیثیت اکتا ہے پروگرام میں پاکستان کی شرکت بحال کرنے کا فیصلہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور پاکستانی وزیر عاظم عمران خان کے درمیان رماز سال ہونے والی ملاقاتوں کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں گرم جوشی کو ظاہر کرتا ہے امریکی مائک میں خارجہ کی خاتون ترجمان نے ای میل پر کہا کہ ٹرمپ کے دوہزار اٹھارہ کے سیکیورٹی معاونت موتل کرنے کے فیصلے سے ان پروگرام کو ریائت دی گئی ہے جو امریکہ کے سیکیورٹی مفاد میں ہیں جبکہ پاکستان کی آئی ایم ای ٹی میں شرکت کی بحالی کا فیصلہ بھی یہی ایک ریائت ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ ترجیحات کے تحت دو طرفہ تعاون بڑھانے کا موقع ملے گا